اسلام علیکم ناظرین کل کراچی میں ایک اہم پریس کنفرنس ہوئی ایمکی ایم کی طرف سے جس میں ہم نے دیکھا خالد مقبول صدیقی کے ایک سائٹ پہ فاروق ستار بیٹھے ہوئے تھے لیکن دوسری سائٹ پہ مصطفیٰ کمال بیٹھے ہوئے تھے فاروق ستار کے ساتھ تو ایمکی ایم کے کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں تھے لیکن مصطفیٰ کمال کے ساتھ تو نظریاتی اختلافات تھے مصطفیٰ کمال تو ایمکی ایم والوں کو دہشتگرز بط کیا کچھ نہیں بولتے تھے اور ایمکی ایم والے بھی ان کو تانہ مارتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے لیکن کل یہ سب ایک جگہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم سب ایک ہو چکے ہم سب مل کے جدو جہد کریں گے اور ہمارے جو اختلافات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اور ہم صرف ایمکی ایم کے نام کے نیچے اب کام کریں گے مصطفیٰ کمال نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی پارٹی پاکسل زمین جو ہے اس کو آہ زم کر رہا ہوں ایمکی ایم میں اور اب ہم ایمکی ایم کے نام پہ ہی ساری جدو جہد کریں گے یہ اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا ویسے تو یہ خبریں گردش کر ہی نہیں تھی پچھلے کچھ دنوں سے اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو ہی بنائی تھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل بھی دیتی اس کی کہ اس پریس کانفرنس میں سب لوگ نظر آئے تھے لیکن جو ایک اہم کردار تھا اس سارے ان سب کو اکھٹا کرنے کے پیچھے وہ اس پریس کانفرنس میں نہیں تھا وہ اہم کردار ویسے تو سامنے خود بھی نہیں آ سکتا تھا لیکن اس کا ایک نمائندہ تھا وہ نمائندہ بھی بیمار تھا وہ ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری وہ بیمار تھے وہ نہیں آ سکے لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ان کی بڑی کاویش رہی ان کی بڑی جدو جہد رہی ان سب کو ساتھ ملانے میں وہ ایک ایک بندے کے پاس کے اور اس سے بات کی اور ان کے آپس کے اختلافات کو ختم کیا اور ان کو ایک ہونے پہ انہوں نے رازی کیا اور لیکن وہ کل خود پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے ہم تھوڑا سا اس چیز پہ بھی نظر ڈال کہ یہ ایم کیو ایم کا کیا لائے عمل ہوگا یہ قصہ سے پارٹی کو چلائیں گے کیونکہ دیکھا جائے جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ اپنے میں ہی ایک لیڈر ہیں وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور وہ خود ہے ایک بڑے لیڈر بنے ہوئے دوسری طرف آپ فاروق ستار صاحب کو دیکھ لیں فاروق ستار صاحب بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور وہ بھی قائد بنے ہوئے چاہے وہ ایم کیو ایم سے باہر نہ ہو اپنے چھوٹے سے الکے کے قائد ہو لیکن وہ وہ بھی قائد ہیں اور ادھر جو ایم کیو ایم کے اس وقت کے موجودہ کنوینئر ہیں خالد مقبول صدیقی وہ الگ اپنی رابطہ کمیٹی کے ساتھ مل کے قائد بنے ہوئے تو جب تین قائد اکھٹے ہو جائیں گے تو یہ تین قائد کیسے چلائیں گے اگر آپ کل کی پریس کانفرنس میں بھی دیکھیں کچھ بہت ہی مذرکہ خیش چیزیں ہو رہی تھی کہ جیسے پریس کانفرنس کے درمیان میں خالد مقبول صدیقی سے ایک سوال کیا گیا تو فاروق ستار نے ان کا مائک آگے کر کے جواب دے دیا خود تو خالد مقبول صدیقی کو یہ چیز بری لگی ایک سوال کے جواب میں فاروق ستار نے پھر مائک پکڑ کے اپنے آگے کر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو یہ رائے دیئے کہ آپ وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو جائیں تو اس پہ پریس کانفرنس کے درمیان میں ہی ہم نے دیکھا خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کو ٹوک دیا اور کہا کہ فاروق بھائی جو پارٹی پولیسی ہے وہ اب بھی اس کا اعلان نہ کریں اندر بیٹھ گئے اور دوسری ط ہم نے دیکھا جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ ایک دو سوالوں کے جواب میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تو وہاں پہ بھی خالد مقبول صدیقی جو ان کے چہرے پہ تھوڑی سے ایسے تاثرات نظر آ رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بس مصطفیٰ کمال اپنا جو جواب ہے اس کو شورٹ کریں تاکہ وہ ڈائریکٹ انٹریکشن کر سکیں صافیوں کے ساتھ اور اگر کل ان کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں جو پریس کانفرنس سے پہلے کا ٹائم تھا اس میں آپ دیکھیں جب یہ سب بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان سب کو زبدستی اکٹے کیا گیا ہے سب کے اوپر سب کے چہروں کے جو تاثرات تھے وہ بہت ہی ناغواری والے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی رہتے اور پریشر میں بھی دیکھ رہے تھے کوئی اتنے زیادہ خوشگوار لمحات نہیں لگ رہے تھے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ایک تو پہلے بھی کوشش کی جا چکی ہے جب ان دونوں پارٹیوں کو اکٹا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جب فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کو تو پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ پریس کانفرنس کے درمیان میں کچھ باتیں ایسی ہوئیں کہ ان میں دوبارہ سے اختلافات بڑھ گئے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل بھی ان لوگوں کے ذہن میں یہی چیز تھی کہ شاید پریس کانفرنس کے درمیان میں کوئی کوئی ایسی بات کر دے گا کہ اس کے بعد دوبارہ ہی اختلافات بڑھ جائیں گے لیکن مصطفیٰ کمال نے بھی کل جو اپنے وہ جو پرانے نظریات تھے پچھلے چھ سات سال کے ان کو ایک طرح سے دفن کر دیا پوری طرح اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں خالد مقبول صدیقی کے انڈر کام کروں گا اور ان کے ساتھ جدوجہد کروں گا ہاں انہوں نے اپنا وہ والا اسٹینس نہیں چھوڑا علطاف حسین والا اس پہ وہ قائم رہے علطاف حسین کو انہوں نے جیسا وہ برا بلا بولتے تھے اس نہ بولا اور خالد مقبول صدیقی نے بھی یہ چیز کنفرم کی انہوں نے کہا کہ ہم نے لندن سے رابطہ توڑ لیا ہے لیکن ابھی بھی ان لوگوں کو سرگرمیوں کی اجازت دی جا رہی ہے تھا انہوں نے ایک شکوا کیا کہ ان لوگوں کو ابھی بھی اجازت دی جا رہی ہے یعنی ہم نے رابطہ توڑ لیا ہے لیکن آپ ابھی بھی ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اگر دیکھیں فاروق ستار تو فاروق ستار کا مجھے اثر رکھتا ہے کہ تھوڑا سا اس سائٹ پہ بھی ہے کہ بھئی اگر وہاں سے سپورٹ آ رہی ہے اور لوگ ادھر کی آواز سنتے ہیں تو لوگ ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن میں یہاں پہ ایک پیشن کو ہی کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے یہ ایمکی ایم زیادہ عرصہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ جس طرح سے سب اکھٹے ہو گئے ایک دھڑا بنا لی ہے انہوں نے یہ زیادہ عرصہ مجھے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ سب بڑی بات جو اس وقت پارٹی میں مسنگ ہے وہ ہے ایک لیڈر کا ہونا ایک فیس کا ہونا جیسے ہر پارٹی کا ایک فیس ہوتا ہے جس کے پیچھے اس کے کارکنان چلتے ہیں اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں عمران خان ہے عمران خان کے پیچھے ہی اس کے کارکنان چلتے ہیں جو مقامی لیڈران ہیں وہ اپنی اپنی سپورٹ تو ہے ان کی لیکن جو مین فالورز ہیں وہ عمران خان کے ہیں اسی طرح آپ مسلم لیگ نون میں دیکھ لیں جو مین فالورز ہیں جو مین سپورٹرز ہیں وہ نواز شریف کے چاہے شباز شریف وزیراعظم بھی بن جائے پھر بھی جو ان کا ورکر ہے جو ان کا ووٹر ہے وہ نواز شریف کی طرف ہی دیکھتا ہے اسی طرح جمعیت علماء اسلام میں آپ دیکھ لیں ہاں یا تو پھر آپ جماعت اسلامی جیسا سسٹم اپنی پارٹی میں لے آئے کہ ایک امیر بنے گا ایک ہی آپ کی پارٹی کا لیڈر بنے گا سب مل کے اس کو لیڈر بنائیں گے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ کوئی اس سے اس طرح کا اختلاف نہیں کرے گا اس کی عزت کی جائے گی اس کو ایک لیڈر والا مقام دیا جائے گا لیکن ایم کی ام میں اس وقت وہ بھی سیچویشن نہیں ہے کہ کسی کو لیڈر والا مقام دیا جائے آپ اس میں کھلے آپ اختلافات ہو رہے تھے کیونکہ سب ایک ہی رابطہ کمیٹی کا حصے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کے لیول پر رہے ہیں اب ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے لیڈر بن جائے کہ میں آپ لوگوں کا لیڈر ہوں تو وہ باقی اس کو نام کا لیڈر بول بھی دے تو دل سے اکسیپٹ نہیں کر پاتے تو ایم کی ام میں سب سے بڑی چیز اس وقت مسنگ ہے وہ ہے ایم کی ام کے پاس ایک فیس ہونا جس فیس کی ویلیو پہ وہ لوگ کے پاس جائیں گے اور لوگوں کہیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ لیڈر ہے وہ ایم کی ام کے پاس اس طرح کا اس وقت کوئی بھی لیڈر موجود نہیں ہے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے جو تجربہ کراچی کی سیاست میں ہونے جا رہا ہے یہ بالکل بھی زیادہ لمبا عرصہ چلنے والا نہیں ہے ان کی کوشش ہے کہ جس طرح یہ بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو کسی نہ ٹالا جائے اور دوہزار تئیس کے جو الیکشنز ہے اس میں اتنی سیٹیں حاصل کر لی جائیں کہ ہم کم از کم جو کراچی کی سطح پہ اور سندھ کی سطح پہ حکومت میں شامل ہو سکیں یہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے لیکن جس طرح کی ان سب کی آپس کی پرسنیلٹیز ہیں یہ مجھے زیادہ عرصہ یہ اتیار لمبا چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا فیلال دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ابھی تو انہوں نے اعلان کیا ہے اب آگے ان کے پارٹی کا اسٹرکچر کس سان چلے گا کس سان سب مل کے جو خالد مقبول سے دکھی ہیں ان کو اپنا لیڈر مان کے چلتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گئی فیلال کے لیے اس ویڈیو میں ادنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ میری ویڈیو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے تو میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ